نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئیورویت پر ادھارت ہمارے سپیہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہی وکاس درشکو سوست وچار کارکرم ایک ایسا کارکرم ہے جس میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں آئیورویت سے سمبندھت جانکاری آپ کے سواست آپ کے تندرستی کو بہتر بنانے کی جب وہ ایک فارمولا آپ تک ہم پہنچاتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے آپ کیول اپنا ہی نہیں اپنے پریوار کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو جد و جہد نہیں کرنی ہے کیول گھر کے جو سامانی چیزیں ہیں جو رسوئی گھر میں ادھیکانش اپلبد ہوتی ہیں تمام انہی سب چیزوں سے بھوجہ پدارتوں سے ہی ہم اوشدی تتو اپنے شریر کے اندر کیسے پہنچا سکتے ہیں کیا ہوتی ہے وہ پرکریہ اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے روگوں کو آپ کیسے اپنے شریر سے دور کر سکتے ہیں جس طریقے سے دادی نانیخیں نسخے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ سامانیہ ہی اپنی جیون میں اپنی دنچریا میں ہی تمام ایسی چیزوں کو شامل کریں وہ چیزیں کون سی ہیں کیا ہے وہ پوری پرکریہ وہ ساری باتیں آپ کو اس کارکرم میں بتائی جاتی ہیں اور ان سب ہی ویشےوں میں ہمارا مارک ترشن کرتے ہیں جانے مانے آئیورویت کے گیاتا گائتری صدھ پندیت شریلکشمندہ سرطان بھارتوات جی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کریں گے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں درشکویں کارکرم آپ کے لئے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کارکرم کا حصہ بنے یا آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری رکست ہے سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے جڑیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ویڈس اپ کے ذریعے سندیش بھیج سکتے ہیں گروہ جی آج کے اس انک میں ہم بات کریں گے گربپات کو لے کر ادھیکانش ایسا ہوتا ہے گربپات کی آشنکہ بہت محلاؤں کو رہتی ہے اور خاص طور پر جن کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ان کو بڑا ایک عجیب سا ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو گرب دھارن کیا ہوا ہے کہیں گربپات ہو جائے ایسے میں اس آشنکہ کو کیسے دور کیا جائے اور ایک سامان حسٹ پسٹ بالک کا یا بچے کا جنم ہو اس کے لئے کیا کچھ پسٹی ہے اس کے لئے کیا کچھ طریقے ہیں گربپات کی آشنکہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے دیکھئے گربپات ہو جائے کا ایک کارنی اس کے چار پانچ کارنی ہے پہلا کارنی تو ہے آپ کا گلت کھان پان دوسرا کارنی اس کا گلت پینا ہوا ہے اور تیسرا کارن ہے جیادہ گھریس آسرم میں بیاست رہنا اصل میں گرب دھارن ہونے کے بعد دونوں کو سہیم رکھنا چاہیے تو سنتان پہ اور عورت پہ کوئی کسی کیسے کا بجن نہیں پڑتا پرانتو یہ گرب دھارن کرنے کے بعد بھی بیشہ بھوپ میں ڈوبے رہتے ہیں ان کا گربپات سو میں سے اسی پرسنٹ کو ہو جاتا ہے گربپات چاہیے کسی کارن سے ہے اس کو روکنے کا ایک نہیں ہمارے پاس سہکروں نقصے ہیں پرانتو ٹی بی کے مادیم سے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے اچھا چنے سے ہے ڈہائی سو گرام چنے لے کر کے پہلے پانی سے دھولیں پھر اس میں آدھا کلو پانی ڈال کے یا تو مٹی کا برتن ہو یا کلائی دار آپ کا پیتل کا برتن ہو اس میں ڈھکن دے کے دھیمی آنچ پہ اس کو بالنا جب آدھا پانی سوک جائے آدھا پانی بچے تو اس کو نیچے اتار لیں اور پانی کو چھان لیں اب اس پانی کا ٹیمپریچر جب پندرہ سے ٹھارہ ڈگری رہ جائے تو اس کو شپ شپ کر کے پین آئے یعنی ڈھائی سو گرام پینے میں آپ نے آدھے سے پونہ گھنٹہ لگا دینا ایک بار صبح خالی پیٹ لے لیں ایک بار رات کو سونے سے پہلے لیں یہ دو بار لینا ہے تین مینے تک یادی آپ اس پانی کو پیتے پرانت اس میں نمک ڈالنا یا دھیان رکھنا صرف کارا ایسے پینا ہے اور یہ چنے آپ نے اوبارے ان کو پیس کر کے آٹیں بلا کے روٹی بنا کے بکھا سکتے ہیں اب تین مینے بعد آپ کا گھر رک گیا ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کیا کریں کالے تیل پیچھ لیں اور تھوڑا گھوں کا آٹا لے لیں اور اس میں شکر ملا کر کے پھکی بانتی صبح سام اس کو لیتے رہیں تو گھر پات نہیں ہوگا اور جن عورتوں کا چھٹے سے ساتھوں مینے گھر پات ہوتا ہے تین مینے کے بعد اس کو بند کر دیں اور پانچوں مینہ لگتے ہیں پھر آپ دوبارہ چنے کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کارا بنا کے پینا سرو کرتے ہیں اور دین میں تین یا چار بار تیل تیل گھوں کا آٹا اور شکر تیلوں کو پیچھ لیں یعنی آٹا شکر اور تیل برابر ہونے چھے یہ ماترہ میں ان کو کم زیادہ نہ کرنا لیتے رہیں گے تو آپ کا گھر پات نہیں ہوگا اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو چنے کا کارا تو آپ پیتے رہیں جدی آپ اس قریہ کو کرتے ہیں تو میں ڈانکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی گھر پات نہیں ہوگا پرانتو یہ بات کا دھیان رکھیں کہ کمیج سلار پہنے پینٹ کو بلکل چھوڑ دیں پینٹ پینٹنے والی عورت کی ٹیوبوں میں یوٹرس میں ساوری بننے کا سب سے بڑا چانس ہوتا ہے جس کے یوٹرس میں ساوری بنتی ہے اس میں بچہ گھر پات ہو جاتا ہے اور ساوری بننے کا مکھیا کارن ہے انڈر بیئر آپ نے پلاسٹی کے والا پینٹ رکھا ہے تو بھی آپ کو ششٹ بنے گا یا ساوری بنیں گے جدی آپ پینٹ پینٹ ہی ہیں تو بھی آپ کا ماسک دھرم ٹھیک نہیں رہے گا اور آج کل ایک سب سے گندی آج چلی ہے کہ عورتوں کو نعرہ باندھنا بلکل ہی بھول گیا اور ربڑ کا ڈالتی ہے کمر میں یہ آپ کے پیر کے طلوع سے شرکے بال تک ہے ہر ایک انگ کو ایسے کرتا ہے جیسے بالوں کو ربڑی کرتی ہے اور اس سے آج ایڈیوں میں درد گھٹنوں میں درد کمر میں درد چکر آنا یہ ساری بماریاں پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ میں ناری بید ہوں میں کس چیز کو چھپاتا نہیں نہ روگی سے پوچھتا نہ مسینوں سے ٹیسٹ کرتا نہ کسی قسم کی دخل دراجی کرتا مجھے روگی چاہیے بارہ گھٹے خالی پیٹ بدھ بھار کی میں چھپٹی رکھتا ہوں گروہ بھار سے لے کے منگل بھار کے بیچ میں ناری پرکشن کرتا ہوں جس دن ناری پرکشن کے لیے آنا اس دن راتری دس پہ تک خواہ پی کے داتن کولہ کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوستے رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کریں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تربوے سے سیر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا اوٹرسان ایسی جی سونگرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جاتے ہیں اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائی جاتے ہیں دوائییں دی جاتے ہیں دوائییں کھانے کی ہیں دوائییں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں جو بھی بیماری ملتی سب دوائییں کٹھے دی جاتے ہیں اور یہاں کی بسیشتہ ہے کہ یہاں پہ پوریوں میں دوائی نہیں دی جاتے ہیں لپاپکہ میں دوائی نہیں دی جاتے ہیں یہاں پہ تو بیک بھر کے دی جاتے ہیں پندرہ دن کی دوائی کا بجن پندرہ سے بیس کلو کا ہوتا ہے آپ کھانا کھائیں نہ کھائیں دوائی کھانے پڑے گی تو روگ سے مکتی ملے گی یہاں آپ دوائی کم کھاتے ہیں اور باقی اڑھنگے میں زیادہ جو رکھتے ہو یہاں آنے پہ کوئی لاب نہیں ہوگا جو میرے آسر میں آکے دوائی کے ساتھ پریج کرتا ہے اس کا ایک مینے سے فالتو لاج نہیں ہوتا آج میں ڈانکے کی چوٹ پہ میڈیکل سینس کو آریو بیت کو نانی کو ہمو پیتھی نشنس کا ایک ہی انویدن کیا ہے کہ جس روگی کب چار آپ کے پاس نہیں ہیں جس کے روگ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اس روگی کو آپ بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں لائیے جس دن آسر میں لائنا اس دن راتری دسوائے تک خلاپ لا کے داتر کولا کرا کے بڑی ڈچی موں میں چوسنے کے لئے دے دیں صبح 9 سے 10 کے اندر اس کا نام کرنے کروائیں 10 سے 12 میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آرائی سی ٹی سکین ایکسرا آؤٹرسان ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سیکنڈ میں ناری پرکشن میں ہو جاتا ہے پھر اس کے انسار دعائیں دی جاتی ہیں یہاں پہ کسی ایک اکیلے روگ کی دعائیں نہیں دی جاتی نہ روگی سے پوچھا جاتا ہے نہ کالج پتر دیکھا جاتا ہے نہ ماں باپ کی ہسٹری پوچھی جاتی ہے یہاں تو ناری پرکشن کیا جاتا ہے ناری پرکشن میں میں کسی بھی روگ کو کھاندانی نہیں مانتا پیترک روگ میں کوئی نہیں مانتا ہر ایک روگ میرے لیے ایسے ہیں جیسے کوڑے کرکڑ کے ڈھیر کو مارچ اس کی تلی جلا کے سمافت کرتی ہے ایسے ہر ایک روگ یہاں سے سمافت ہوتا ہے کمال کمار سرنوف سری بلبیر سنگ آؤس نمبر 834 سیکٹر ساتھ کروشتر یہ میری پتنی ہے اور یہ لڑکا ہے چٹا جس کا نام سارتھک میری میسیز کو بچے ٹھیک نہیں ہوتے تھے جس کے لیے میں آل انڈیا پی جی آئی سارے سارے گمنا پی جی آئی وادوں نے بولا بھی آل انڈیا میں چیک کرائیے نیکس بچہ جب بھی ہوگا جیسا ہوگا وہ ہی بتائیں گے چیک کرنے کے بعد ہی پتا لگے گا کیسا بچہ ہے ایسے ٹھیک نہیں ہوسکتا پہلے میں ایک میڈیکل نہیں گیا میرے کو ایک ٹرین میں لیڈیز میلی جنہوں نے بتایا بھی ایسے بات چل گیا اپس میں جی ان کا لڑکا جو ہے کسی لوگ سے پیڈک تھا جو اپنا لیٹرین بات روما بہتا نہیں شکے تھا تو ان کی ٹریٹمنٹ سل رہی تھی بابا جی سے تو انہوں نے پچھا اس سے پچھا ویسے پچھ بیٹھا میں بھی کیا پروبلم بچے کو انہوں نے بتایا بھی اسے سے کر کے اس کو پروبلم ہے تو آپ دوائی کہاں سے لیا رہے ہیں میں نے ان کو بولا بھی میرے کو بتاؤ اس بارے میں کہاں سے مل سکتی ہے دوائی تو انہوں نے پندرزی سے بات کریں کرنے کے بعد میرے سے کہنے لگے آپ لے جو اس کو میں یہاں لیا میسیز کو تو یہاں سے پھر ٹریٹمنٹ سور کریں نہیں ایک دم تو ویسواس نہیں ہو جی ایسے تو دیکھتے رہے جی میسیز کو تو بچ سے پہلا پی کو ہو چک نہیں ہو شکتا نہیں بچ سے بچک نہیں ہو شکتا بس ٹک کا انجکشن لگانے کے لئے چک رہا ہوتےالوجی اگر چک کر رہا ہوتا جہاں بھی چک کر رہا ہوتا جرور چک کر رہا ہوتا لیکن آپ نے چک نہیں گرا نہیں بچہ بلکل ٹھیک ہوا تو اب آپ کسی لگتا ہے اب تو بہت اچھا لگتا ہے اسیلی ہے جی چلو مستر ٹھٹک آئیں گے ایسے پاید ہائیں گے موسیقا 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 نہیں ہیں وہ بیلٹ دیں گے آپ کو کمر میں لگانے کے لیے پین کلر دیں گے کھانے کے لیے سواشت مچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ اس میں جس دن روگی آتا ہے اسی دن وہ گدے پہ سوتا ہے کمر کا درد اسی دن سمافت ہو جاتا ہے اور ابھی جب تک آپ میرے پاس نہیں آتے لسن کا رس نکالا اس کو کسی بھی چیز میں ملا کے مالس کریے مالسی کم سے کم آدھا پونہ گھنٹہ کرنے پڑے گے ہلکے آت سے نہ زیادہ جو لگانا نہ زیادہ ہلکا درد کم ہو جائے گا اور اوپر سے پھر سوتی کپرہ پیٹ لے یہاں کا نیم ہے کہ جس دن آنا اس دن بودھ بار نہیں ہونا چاہیے گروہ بار سے لے کے مانگل بار کے بیچ میں آنا جس دن آنا اس دن راتری دس وقت کھا پی کے داتن کولہ کر کے بڑی لہچی موہ میں رکھ کے چوٹے رہنا سبھا ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرانا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سی ٹی سکین ایکسرا اولٹرسان ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائے گی اس میں جو جو کمیوں پائے جائیں گے دوائیوں دیے جائیں گے دوائیوں کھانے کی ہیں دوائیوں پینے کی مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیوں ہیں اور ایک پاوڈر اور تیل دیا جائے گا اس کو ملاکے ملم جیسی بنا کے کمر پر لیپ کیا جائے گا جیسے میندی کا لیپ کرتے ہیں پھر ڈاکٹر والی روئی لگا کے اوپر سے خاکھی رنگ کی سیلو ٹیپ سے پٹی کر دی جائے گی پٹی کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا کمر کا درد سمافت ہو جائے گا آپ یہ پٹی آپ کی چوبی گھنٹے کے بعد کھولے گی کھولنے کے آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ پٹی ہوئے پندرہ بیس پٹیوں میں آپ کا جو جوائنٹ کھول آئے وہ جھوڑ جائے گا یا نس دبیتو نکل جائے گی کسی قسم کا روگر سمافت ہو جائے گا اور جس دن آشن میں آئیں گے اسے دن سے آپ گدھے کے اوپر سوئیں گے آپ کو سکت جگہ پہ سونے کی اوشکتہ نہیں رہے گی فلال آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں کچھ درشکوں نے جو ہمیں میسیج کیے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کے سوال اس کارکرم میں شامل کر لیتے ہیں پہلا سوال پوچھا ہے انجلی جی نے اور انجلی جی اپنا سوال بھیج رہی ہیں ان کی ماتا جی نیپال میں ہے اور وہاں پر بھی انہوں نے اپچار کر آیا لیکن لاب نہیں ہے یہ بریسٹ میں گانٹھے ہونے کا ایک کارنی اس کے تین چار کارن ہے یادی بوڈی ٹیٹ لگاتے ہیں اور وہاں خون رک جاتا ہے تو گانٹھ بن جائے گی اور ڈاکٹر اس کو بی ایم سی کر کے کینسل ڈیکلیئر کریں گے اور دوسرا کارنہ کہ یادی آپ کا نجلہ بگڑ گیا اور جہاں پہ وہ رک گیا وہاں پہ گانٹھ بن گے تو اس میں در تو تن ہی ہے پرانتو گانٹھ گانٹھ شریر کے کسی بھی حصے میں یا میں کسی کا اپریشن نہیں کراتا کسی گانٹھ کو نکلاتا نہیں میرے پاس دعائییں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالز کرنے کے تیل ہیں اور ایک پاورڈر ہے اور تیل او دونوں ملاکے جہاں بھی گانٹھ وہاں پہ لیو کیا جاتا ہے لیو کرنے کے بعد ڈاکٹر والی روئی لگا کے اوپر سے خاکھی رنگ کی سیلو ٹیپ سے پٹی کر دی جاتی ہے اس پٹی کی گرمی سے جو گانٹھ کیسی بھی اپریگل جاتی ہے اور گانٹھ سمافت ہو جاتی ہے تو بلکل روگ آپ کا بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے جو آپ نے بانتے جی کے لئے بتایا ہے لیکن ان کو آپ کو سوستویچار آشرا میں ہی لے کر آنا ہوگا کیونکہ عوشد یہاں تب ہی دی جائیں گی جب ناڑی پرکشن یعنی نبز چیک کی جائے گی اور کسی بھی وشہ میں جانکاری جاننا چاہتے ہیں کیونکہ کیسے آنا ہے کب آ سکتے ہیں اور آنے سے پہلے روگی کو کن وشہ پر دھیان دینا ہے وہ ساری جانکاری وستار سے آپ جان سکتے ہیں ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے آگے بڑھتے ہیں کرکرم میں درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لائن پر آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو ہلو نمسکار نمسکار کیا شب نام ہے آپ کا میرے نام دستیر کہاں سے بات کر رہی گرو جی سن رہے ہیں آپ کو بتائیے کیا پرشن ہے آپ کا جی گرو جی میرا یہ پرشن ہے کہ میں ملکانی منٹی کھانے کا بہت منز کرتا ہوں کھاپی بھی بہت جاتا ہوں جی اور اس کے بعد پھر ایک میرے موں پہ جھائیہ دیکھیں بیٹا آج جس کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اس کو یہ گندی یاد پڑتی ہے اب کیلشیم کی کمی پورا کرنے کے لیے ٹی بی کے مادیم سے میں کوئی دعائیاں نہیں بیشتا میں ناڑی بیہت ہوں جب تک روگی بارہ گھنٹے کھالی پیٹ رہ کے مجھے ناڑی پرشن کرایا کا میں دعائی نہیں دیتا جدی آپ نے اپنے روگ سے مکتی پانی ہے تو آپ بودھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میری آسر میں آئیے جس تین آسر میں آنا اس تین راتری دس وے تک کھا پی کے داتھن کھولا کر کے بڑی لہچی موہ میں رکھ کے چوزتے رہنا صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کرن کرنا دس سے بارہ میں ناڑی پرشن کروں گا ناڑی پرشن میں پیر کے طلبوے سے سرکے بال تک کی MRI, CT scan, extra, autosound, ECG, sonnography سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائے گی اس کے بعد جو بھی بیماری ملے گے سب دوئیاں دیے جائیں گی دوئیاں کھانے کی ہیں دوئیاں پیرے کی ہیں مالز کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں, ناکھ میں, کانھ میں ڈالنے کے دوئیاں ہیں جدی آپ ان دوئیاں کو نیم سے لیتے ہیں پریج کرتے ہیں تو جس تین آسر میں آئے گی اسی دن سے آپ کی بیماری میں اس میں کم سے کم 20 سے 50% کا فرق پڑ جائے گا اور میرنے ڈیڑھ میرنے میں آپ کا روک سمافت ہو جائے گا پرانتو یہاں نے کا نیم ہے کہ آپ نے کمی سلار پہن کے آنا سلار ناڑے والی کھلی موری کے پہننی کہ ناڑے کے جو آپ نے پلاسٹک کمر میں ڈال رکھا ہے یا ساری باندھ رکھئے تو ناڑی پرکشن نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں کاریکرم میں تیج نرائن جی ہیں بیہار سے اور انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے چیک اپ کرائے ہیں پہلے تو نہیں ٹیسٹ میں آ رہا تھا لیکن بعد میں ٹیسٹ میں آیا ہے کہ آنٹوں میں زخم اور انفیکشن ہو گیا ہے جس کے لیے آپریشن ڈاکٹرز نے کہا ہے دیکھیں یا آپ پریشن کراتے ہیں آنٹوں کا تو آنٹ کاٹ کے اپھینک دے گے آپ کو کافی تکلیف بڑھے گی پھر آپ کو بار بار بھوک لگے گے پرامتو سوالسٹ پچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ جہاں پہ جکھما اس کو ایسے بھرا جاتا ہے جیسے کسی نیمی جیمین پہ گڑھا خود دیا اور دائیں بائیں کی مٹی تیج بارس رونے سے آنٹوں کے اندر کے جکھما کو بھر دیتے ہیں کیونکہ میں جڑی بوٹیوں سے لاج کرتا ہوں میں کوبرے سام کا جائر یا مرے لانا پڑے گا نہ کوئی پوٹ لانے پڑے گی صرف آپ نے جیسے نانا اس دن بودھ بار نہیں ہونا چاہیے گروہ بار سے لے کے مانگل بار کے بیچ میں آنا جیسے نانا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتھنا کھولا کر کے بڑی دچی موں میں رکھے چوستے رہنا صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کرنے کرانا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلو سے سر کے بالتا کی ایم آر آئی سٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ای سی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائیں گے اس میں جو بھی کمی شریعت کے اندر پائی جائے گے دوائیں دے جائیں گے دوائیں کھانے کی ہیں دوائیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیں ہیں جیدے دوائیں آپ نیم سے لیتے ہیں پریج کرتے ہیں جس دن آسر میں آنگے اس دن آپ کو بیس پرسنٹ را مل جائے گا ایک وینے میں آپ کا الگسر کا نامانسانی رہے گا جو جخن میں سارے سماکت ہوئے ہیں اور درشک ہمارے دن تمام کاریکرموں کو آپ اپنے سرال سویدھا جنک سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں موبائل کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوست وچار سہت کی بات سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کاریکرموں کو ضرور مندوں تک شیئر ضرور کریں اور سوست وچار کاریکرم کو سنسکرٹی ٹی وی کے مادہم سے آپ دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی پر ایسے میں یدی کسی کارن وش اپنے ٹی وی پر آپ سنسکرٹی چینل کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آج ہی اپنے نزدیکی کی کی بل آپ سنسکرٹی ٹی وی چینل کو ٹیون کیا جائے ادھک جانکاری کے لیے یا تکنیقی ساہتہ کے لیے سکرول کے نیچے نمبر چل رہے ہیں ان پر کال کر سکتے ہیں فلال کارکرم میں وقت اشارہ کر رہا ہے وی رام دینے کا گروہ جی آپ نے اپنا قیمتی مارک درشن دی آپ کا بہت 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 دھنی وی نمسکر درشن آج کے اس وشیش کارکٹر میں بس اتنا ہی آپ سب ہی لوگ سوست رہیں نیروگی رہیں انہی شب کاملاؤں کے ساتھ ہم آپ سے لیں جازت اگلے اگلے